پہلا سیمویل، باب تین اور وہ لڑکا سیمویل ایلی کے سامنے خداون کی خدمت کرتا تھا اور ان دنوں خداون کا کلام گراں قدر تھا، کوئی رویا برملہ نہ ہوتی تھی اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ لیٹا تھا، اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا اور سیمویل خداون کی حیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا، تو خداون نے سیمویل کو پکارا، اس نے کہا میں حاضر ہوں اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تُو نے مجھے پکارا، سو میں حاضر ہوں اس نے کہا میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا، سو وہ جا کر لیٹ گیا اور خداون نے پھر پکارا، سیمویل، سیمویل اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تُو نے مجھے پکارا، سو میں حاضر ہوں اس نے کہا اے میرے بیٹے میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا اور سیمویل نے ہنوز خداون کو نہیں پہچانا تھا اور نہ خداون کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا پھر خداون نے تیسری دفعہ سیمویل کو پکارا، اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تُو نے مجھے پکارا، سو میں حاضر ہوں سو ایلی جان گیا کہ خداون نے اس لڑکے کو پکارا، اس لیے ایلی نے سیمویل سے کہا جا لیٹ رہے اور اگر وہ تجھے پکارے تو تُو کہنا اے خداون فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے، سو سیمویل جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا تب خداون آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا، سیمویل، سیمویل، سیمویل نے کہا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے خداون نے سیمویل سے کہا دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس سے ہر سننے والے کی کان بھنا جائیں گے اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہا ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ میں اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھرانے کا فیصلہ کروں گا کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے اوپر لانت بلائی اور اس نے ان کو نہ رکا اس لیے ایلی کے گھرانے کی بابت میں نے قسم کھائی کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی زبیہ سے صاف ہوگی نہ ہدیہ سے اور سیمویل سب تک لیٹا رہا تب اس نے خداون کے گھر کے دروازے کھولے اور سیمویل ایلی پر رویا ظاہر کرنے سے ڈرا تب ایلی نے سیمویل کو بلا کر کہا اے میرے بیٹے سیمویل اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے پوچھا وہ کیا بات ہے جو خداون نے تجھ سے کہی ہے میں تیری منت کرتا ہوں اسے مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ اگر تُو کچھ بھی ان باتوں میں سے جو اس نے تجھ سے کہی ہیں چھپائے تو خدا تجھ سے ایسا ہی کرے بلکہ اس سے بھی زیادہ تب سیمویل نے اس کو رتی رتی حال بتایا اور اس سے کچھ نہ چھپایا اس نے کہا وہ خداون ہے جو وہ بھلا جانے سو کرے اور سیمویل بڑا ہوتا گیا اور خداون اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا اور سب بنی اسرائیل نے دان سے بیرسبہ تک جان لیا کہ سیمویل خداون کا نبی مقرر ہوا اور خداون سیلہ میں پھر ظاہر ہوا کیونکہ خداون نے اپنے آپ کو سیلہ میں سیمویل پر اپنے کلام کے ذریعہ سے ظاہر کیا موسیقا